ناظرین ہندوستان کے وزیر آزم جواہر لال نہرو سے منصوب یہ فکرہ اکثر دوہرایا جاتا ہے کہ میں تو اتنی جلدی دھوتیاں بھی نہیں بدلتا جتنی جلدی پاکستانی وزیر آزم بدل لیتے ہیں ہندوستانی وزیر آزم نے یہ فکرہ پاکستان میں انیس سو پچاس کی دہائی میں آئینی قانونی بہران اور انتظامی عدم استحکام کے ساتھ ساتھ آمرانہ اور جمہوری قوتوں کے درمیان چل رہی کشمکش کے حوالے سے کہا تھا اکتوبر انیس سو اٹھاون میں پاکستان کے سیاسی حالات بد سے بدترین تک پہنچ چکے تھے مرکز میں وزارتیں ٹوٹنا روز کا معمول بن چکا تھا مغربی پاکستان میں ایک سابق وزیر آلہ اور ریپبلکن پارٹی کے سربراہ ڈاکٹر خان صاحب اور مشرقی پاکستان میں صبائی اسمبلی کے ڈپٹی سپیکر شاہد علی اسمبلی کے ارکان کے ہاتھوں قتل ہو چکے تھے اس وقت کے صدر سکندر مرزا نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے جائز ناجائز ہر قسم کے ہتھکنڈے استعمال کیے انہوں نے جن وزراء آزم کا شکار کیا ان میں محمد علی بوگرا، صادری محمد علی، حسین شہید سہروردی، آئی آئی چندریگر اور ملک فروز خان نون شامل ہیں اور ان پانچ وزراء آزم کا کل عرصہ اقتدار قریب تین سال بنتا ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت سیاست کیسے میوزیکل چیر کی صورت اختیار کر چکی تھی اس ساری صورتحال کے ذمہ دار سکندر مرزا کون تھے اور انہوں نے کیسے ملکی سیاست کو زوال کے راستے پر ڈالا آج کی ویڈیو میں تجسس ٹی وی اسی حوالے سے معلومات پیش کر رہا ہے ناظرین سکندر مرزا کے تعارف میں سب سے پہلے جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ سکندر مرزا میر جعفر کے پڑپوتیں ہیں وہی میر جعفر جنہوں نے سترہ سو ستاون میں کلاسی کے میدان میں بنگال کے حکمران سراج الدولہ کی انگریزوں کے ہاتھوں شکست میں اہم کردار ادا کیا تھا جس کی وجہ سے آج بھی نمک حرامی اور دھوکہ دہی کے لیے اس کا نام محاورے کی صورت اختیار کر گیا ہے سکندر مرزا قیام پاکستان کے بعد حکومت پاکستان کی وزارت دفاع کے پہلے سیکٹری نامزد ہوئے مئی انیس سو چاون میں مشرقی پاکستان کے گورنر بنائے گئے اور پھر وزیر داخلہ بنے ریاستوں اور قبائلی علاقوں کے محکمے بھی ان کے سپرد کیے گئے ملک غلام محمد نے اپنی صحت کی خرابی کی بنا پر انہیں چھے اگست انیس سو پچپن کو قائم مقام گورنر نامزد کیا جبکہ پانچ مارچ انیس سو چپن کو سکندر مرزا اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پہلے صدر منتخب ہوئے سکندر مرزا بیوروکریسی اور ملٹری بیک گراؤنڈ سے تھے اس لیے ملک کو جمہوریت سے عامریت کی طرف دھکیلنے میں اہم کردار ادا کیا ان کی کوشش تھی کہ وہ صدر کے عہدے پر ہمیشہ فائز رہیں اور اس لیے انہوں نے سیاست دانوں کا ایسا گروہ تیار کیا جس نے سازشوں کے تانے بانے بنے اور سکندر مرزا کے اشاروں پر حکومتیں بنتی اور ٹوٹتی رہیں لیکن وہ بھی اسی غلط فہمی کا شکار ہوئے جس کا شکار ان کے بعد آنے والے متعدد حکمران ہوئے اپنی مرضی کا آرمی چیف لانے والے سکندر مرزا اسی کے ہاتھوں نہ صرف اقتدار بلکہ ملک سے بھی نکالے گئے سات اکتوبر کو مارشللہ نافذ کرنے کے بعد سکندر مرزا کو جلد ہی احساس ہو گیا کہ آئین موتل کر کے اور اسمبلی توڑ کے انہوں نے در حقیقت وہی شاخ کاٹ ڈالی ہے جس پر ان کا قیام تھا چنانچہ سکندر مرزا کے سات اور ستائیس اکتوبر کے درمیانی بیس دن بہت مصروف گزرے اس دوران انہوں نے پہلے تو فوج کے اندر ایوب مخالف دھڑوں کو شہ دے کر ایوب خان کا پتہ صاف کرنے کی کوشش کی جب اس میں ناکامی ہوئی تو چوبیس اکتوبر کو ایوب خان کو چیف مارشللہ ایڈمنیسٹرٹر کے عہدے سے ہٹا کر وزیراعظم کے طور پر ان کی نئی تیناتی کا صدارتی حکم نامہ جاری کر دیا ایوب خان نے اسی دن اپنے نئے عہدے کا حلف اٹھایا اور نئی کابینہ کے ارکان کے ناموں کا اعلان کر دیا جس میں ظلفکار علی بھٹو بھی شامل تھے تاہم ایوب خان کو بھی جلدی یہ احساس ہو گیا کہ اگر آئین نہیں ہے تو پھر صدر کی کیا ضرورت ہے ستائیس اکتوبر کی رات جنرل برکی جنرل آزم اور جنرل خالد شیخ سکندر مرزا کے گھر پہنچ گئے ملازموں کے روکنے کے باوجود وہ سکندر مرزا کے بیڈرون تک پہنچ گئے اور استیفے پر سائن کروا کر انہیں بیرون ملک بھیج دیا گیا سکندر مرزا نے نہ صرف سفارش کر کے جونئر افسر ایوب خان کو کمانڈرین چیف لگوایا تھا بلکہ مارشللہ سے محض دین ماہ قبل ان کی مدت ملازمت میں دو سال کی توسیح بھی کی تھی اسی ایوب خان نے بندوق کی نوک پر سکندر مرزا کو جہاز میں لدوا کر پہل کوئٹا اور پھر ہوتل چلانے کے لیے برطانیہ بھیجوا دیا یہاں تک کہ اگلے دس سال سکندر مرزا کو فارغ کرنے کی تاریخ ستائیس اکتوبر کو ملک میں سرکاری طور پر یوم انقلاب منایا جاتا رہا اور جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہہ کر جہاد کرنے کے دعوے دار سینئر صحافی سابر بنے اپنے اخبارات میں ایشیا کے ڈگال کی وجاہت اور قومی خدمات پر خصوصی ایڈیشن چھاپ کر ان کو مبارک بادیں پیش کرتے رہے جنرل عیوب خان کی زیر قیادت نافذ ہونے والے مارشللہ کے تین ماہ بعد انتخابات تیہ تھے بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ اس وقت کے وزیراعظم ملک فروز خان نون کا حکومتی اتحاد جیت جائے گا اور یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ شاید اس کی ارکان شکندر مرزا کو دوبارہ صدر منتخب نہ کریں جنانچہ صدر مملکت کو آفیت اسی میں دکھائی دی کہ جمہوریت کی نیا ہی ڈبو دی جائے کہ نہ سیاستدانوں کا نو منتیل ہوگا اور نہ جمہوریت کی رادہ ناچے گی اپنے اقتدار کے لیے ہر جائز ناجائز کام کر کے ملکی سیاست کو ہمیشہ کے لیے ایک زوال کے راستے پر دھکیلنے والے سکندر مرزا نے باقی زندگی لندن میں ہوتل ملازمت کرتے ہوئے گزاری اور وہیں آخری سانس لی ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ